جیسے کوئل جو ہوتی ہے یہ کوئل اپنا الگ سے گونسلا بنا کے انڈے نہیں پیدا کرتی کیونکہ الگ سے وہ انڈے دیتی ہے تو کوئے اس کو کھا جاتے ہیں انڈوں کو وہ ایسے سوجبودھ سے اپنا کام نکالتی ہے جو مادہ کاغ کوئی کہیں انڈے اتپن کر دیتی ہے اس تاکمہ رہتی ہے اور جب وہ کوئی باہر جاتی ہے اپنا آہر کرنے کے لئے چگہ چگنے کے لئے تو پیچھے سے اسی کے گھوسلے میں انڈے اتپن کر دیتی ہے اب وہ کوئی واپس آتی ہے تو وہ دو کے ستھان پر چار انڈے پاتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی ہے تیرا کونسا ہے دوسرا کونسا ہے تو ان سبھی کو اس کو پریورس کر دیتی ہے ان سے بچے نکال دیتی ہے اور ان میں اس کا اپنا سا موہ ہو جاتا ہے اور وہ کوئل سامنے دیکھتی رہتی ہے ان کے آس پاس رہتی ہے کہ کب یہ بچے اڑنے یوگ ہوں اور پھر ان کو میں ساتھ لے جاؤں جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ بچے کچھ دور تک اڑ کر واپس آنے لگے ہیں تب دور ورکس پر بیٹھ کر اپنی بولی بولتی ہے کوہو کوہو کی جو کوئل کے بچے ہوتے ہیں وہ اس آواز سے پر بھاویت ہوتے ہیں اور ایسے چاروں طرف دیکھتے ہیں اس آواز کے ساتھ وہ کھیچے چلے جاتے ہیں اور جو کاغ والے ہوتے ہیں ان کا حسر بھی نہیں ہوتا وہ اپنے بیٹھے ایسے ہی وہ اڑ کر چل پڑے کوئل والے کاغ والے وہی رہ گئے اب کوئی دوڑتی ہے اڑتی ہے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ کہ میرے بچے گئے تو کوئل اور دور چلی جاتی ہے کوہو کوہو کرتی ہوئی اڑتی ہوئی تو بہت دور نکل جاتی ہے کبھی واپس آ جاتی ہے کہ کہیں پیچھے یہ بچے تو گئے سو گئے کہیں پیچھے والوں کو ہانی نہ ہو جائے ان کو چھوڑ کر وہ واپس آ جاتی ہے تو کوئل والے بچے اپنی ماں کی بولی پہچان کر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور کاغ والے وہی رہ جاتے ہیں گھر گھر کے اندر آج ایسی ستھیتی ہو چکی ہے جو پرماتما کے پورو جنم کے سنسکاری ہنس ہیں پرماتما کی سبولی کو کوئل کی بولی کو سنتے ہی پھڑک گے اور بھاگ لیا ستلوک آسرم کی اور ہے اور وہ بھی اگر چھانے نہیں ہوئے یہاں بھی سمجھن جو کہ جو سیس رہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی اگر کوئل کے ہوں گے تو اوچھے ستلوک آسرم بروالہ میں آنا پڑے گا ان کو